اس کے بعد ہے حوز میں پانی ہے حوز میں پانی ہے پی الحوزی ماعون پی الحوزی ماعون اس کے بعد سب سے آخری والا جو ہے جملہ وہ ہے پانی وضوط کے لیے اچھا ہے الماؤ طیب طیب یعنی اچھا پاک یہاں پہ اچھا اس سنس میں ہے کہ وہ پاک ہے پانی وضوط کے لیے اچھا ہے الماؤ طیب للوضوئی آج کا جو سبق ہے وہ تیرہاں لیسن ہے تیرہاں سبق درس نمبر تیرہ بہت آسان اور بہت مزدار ہے لیکن تھوڑا سا تعبیر جو ہے تھوڑا چینج ہے اب سے پہلے جو ہم نفی کر رہے تھے کسی چیز کی تو وہ لا کے ذریعے سے کر رہے تھے لا ملف زبر لا کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی نفی کر رہے تھے ٹھیک ہے لیکن اس سبق میں لیسہ کا استعمال کر کے ہم کسی چیز کی نفی کریں گے ٹھیک ہے لیسہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک منٹ لیسہ لیسہ کا استعمال اس لحسن میں سمجھایا ہے اب سے پہلے کسی بھی چیز کی نفی کر رہے تھے یعنی کسی چیز کو ناکار رہے تھے تو وہ لا کے ذریعے سے ناکار رہے تھے ٹھیک ہے لیکن اس سبق میں لیسہ کے ذریعے سے کریں گے اور لیسہ کے بعد جو اس میں ہے اس کے شروع میں با لگا ہوا ہے سبھی پہ دیکھ لیجئے ایک اکسٹرابا ٹھیک ہے با لگا ہوا ہے یہ کومن ہے ٹھیک ہے لیسہ کے شروع میں لیسہ کے بعد جو ناکار استعمال ہوا ہے اس کے شروع میں با لگا ہوا ہے سبھی پہ ٹھیک ہے بہت حسان اور بہت مزدار سبق ہے درس نمبر تیرہ اللہ موجود اللہ موجود اللہ موجود ہے لفظ اللہ ہو گیا مبتدہ یعنی سبجیک اور موجود ہو گیا خبر یعنی پریڈیکیٹ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ مبتدہ اور خبر اللہ موجود اللہ موجود ہے اللہ موجود اللہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ مصبت جملہ ہے یعنی اس جملے میں اللہ کے موجود ہونے کو بتلایا جا رہا ہے جس جملے میں کسی چیز کسی بات کے بارے میں ہونے کے بارے میں وہ بات کی جائے تو اسے مصبت جملہ کرتے ہیں اور جس جملے سے کسی چیز کے نہ ہونے کے بارے میں پتہ چلے تو اسے منفی جملہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پہلا جملہ ہے اللہ موجود یہ ہے مصبت جملہ اللہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسی کے سامنے جو جملہ ہے لیسا والا اللہ لیسا بغائب موجود کا الٹا ہوگا غائب اللہ لیسا بغائب اللہ غائب نہیں ہے اللہ غائب نہیں ہے یعنی حاضر ہے موجود بمانا حاضر اللہ موجود ہے یعنی حاضر ہے یہ جملہ کیا کہتے ہیں مصبت جملہ تھا اور دوسرا جملہ جو ہے اللہ غائب نہیں ہے یہ منفی جملہ ہے منفی جملہ یعنی اللہ کے غائب نہ ہونے کے بارے میں بتلا رہے ہیں یعنی غائب ہونے کی نفی کی جا رہی ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے اللہ رحیم مبتدہ خبر یہ بھی ہے لفظ اللہ مبتدہ اور لفظ رحیم خبر اور لفظ اللہ پہ ایک پیش کیوں آیا رحیم پہ دو پیش کیوں آیا بالکل آسان ہے لفظ اللہ کے ساتھ تو ایک پیش آیا دو پیش نہیں آسکتا جس کے شروع میں علف لام لگا ہو اور رحیم پہ علف لام نہیں ہے تو تنوین آ گیا یعنی دو پیش آ گیا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ مبتدہ جو ہے مبتدہ یعنی سبجیکٹ پارٹ اکثر معرفہ ہوتا ہے معرفہ یعنی پروپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور خبر جو ہوتا ہے خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے خبر اکثر نکیرہ یعنی کومن ہوتا ہے کومن نون ہوتا ہے اللہ رحیم اللہ بہت رحم کرنے والا ہے ٹھیک ہے رحیم کے معنی سمپلی رحم کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ بہت رحم کرنے والا اس کے بعد ہے اللہ لیس بظالم اللہ ظالم نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ ظالم نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ ظالم نہیں ہے اللہ پاک خود قرآن کریم میں اپنے بارے میں بتلاتا ہے شاید اٹھائیسے پارا کا ایک آیت کا ٹکڑا ہے سور قعف کا ہے سور قعف کے دوسرا صفحہ میں اللہ پاک خود فرماتا ہے اپنے بارے میں کہ وما انا بزلامل لعبید عبید کی معنی بندہ اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں نہ یہاں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کہیں بھی اللہ پاک کسی پر بھی ظلم نہیں کریں گے کیونکہ ظلم جو ہے ایک طرح کا نقص اور عیب ہے عیب کی چیز ہے اور اللہ جلہ شانو تمام عیب و نقائص سے پاک ہے اللہ علیہ وسلم اللہ ظالم نہیں ہے اللہ خود کہتا ہے وما انا بزلامل لعبید قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں وما انا بزلامل لعبید اللہ خود کہتا ہے کہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہم مومنوں کا مسلمانوں کا ہنڈر پرسنٹ اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ بالکل بھی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ظلم نہیں کرتا ہمارا رب انصاف والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام برحق ہے حقن کا اردو ترجمہ کریں گے تو ہوگا برحق برحق یعنی حق پر ہے ٹھیک ہے بر کے معنی پر اور حق کے معنی حق اسلام برحق ہے یا پھر اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں دین اسلام پر حق ہے الاسلام حقن اب دیکھیں الاسلام پر پیش نہیں لگا ہوا ہے تو خود سے سمجھنا ہے کہ یہ سبجیکٹ یعنی مبتدہ ہے تو اس پر پیش آئے گا بعض جگہ مصنف یعنی کتاب لکھنے والے جان بوجھ کر جو بہت کومن ورڈ رہتے ہیں اور مبتدہ ہو یا خبر ہو اس کی جو علامت ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ خود سے پڑھنے کی عادت ڈال لے لوگ ٹھیک ہے خود سے صحیح پڑھنے کی عادت ڈالے طلبہ جو ہیں الاسلام یہاں پہ نہ زبر دیا ہوا نہ زیر نہ پیش لیکن ہمیں صرف پیش ہی پڑھنا کیوں 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 کہ یہ مبتدہ بن رہا الاسلام حقن دین اسلام برحق ہے ٹھیک ہے دین اسلام برحق ہے اس کے بعد اسی کے سامنے لکھا ہوا ہے الاسلام لیسا بی باطل دین اسلام باطل نہیں ہے دین اسلام باطل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے القرد حیوان قرد کے معنی بندر حیوان کے معنی جانور بندر ایک جانور ہے ٹھیک ہے تو ایک جملہ تو ہو گیا بندر کے بارے میں کہ بندر ایک جانور ہے اور دوسرے طریقہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بندر انسان نہیں ہے القرد لئیس بی انسان ٹھیک ہے بندر انسان نہیں ہے یعنی ایک ہی چیز کی دو طرح سے تعریف کر رہے ہیں دو طرح سے سمجھا رہے ہیں ایک مصبت طریقے سے اور دوسرا مانفی طریقے سے ٹھیک ہے بندر کی کیا تعریف ہو سکتی ہے کہ بندر ایک جانور ہے ٹھیک ہے یا بندر انسان نہیں ہے غیر انسان ہے اس کے بعد ہے الماء کثیر الماء کثیر پانی زیادہ ہے کثیر کے بعدہ الماء کثیر ٹھیک ہے کثیر کا الٹاتا قلیل الماء اسی کے سامنے ہے لئیس بی قلیل پانی تھوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے پہلا میں کیا تھا الماء کثیر پانی بہت ہے ٹھیک ہے پانی بہت ہے بہت ہے اس کو در اندر انسان اس طرح سے ہم کہا سکتے ہیں کہ پانی تھوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے سینس تو وہی نکلنا کہ پانی زیادہ ہے الماء کثیر پانی زیادہ ہے اس کو سامنے لکھا ہوا ہے الماء لئیس بی قلیل کہ پانی تھوڑا نہیں ہے قلیل کے معنی تھوڑا اور اس سے پہلے لئیسہ لگا ہوا ہے اس کی نفی ہو جائے تھوڑا نہیں ہے لئیس کے معنی نہیں ہوگا کسی چیز کو نیگیٹیو بنانے کے لئے لئیسہ کرتے ہیں اتیر مہتیر مہتیر میٹھا ہے اب حلون کا جو اپوزٹ ہوتا ہے یا پھر کھٹا جس کو بولتے ہیں کھٹے کی عربی آتی ہے حامیز انجیر کھٹا نہیں ہے انجیر کھٹا نہیں ہے مصفت جملہ ہے یہاں پہ لائسہ کے بعد آیا تھا لیکن اس لائن میں یہ جو لائن آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں نیگیٹیو سنٹنس میں استعمال ہوا ہے لائسہ نیگیٹیو بنانے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے تو نیگیٹیو سنٹنس میں آیا تو کس طرح سے آیا لائسہ بھی حامیز لیکن حامیز پوزیٹیو سنٹنس میں آئے گا تو وہ اس طرح سے آئے گا اللائمون حامیز نیبو کھٹا ہے اللائمون حامیز نیبو کھٹا ہے اللائمون لائسہ بحلون نیبو میٹھا نہیں ہے حلون ابھی پڑھ کر آئیں میٹھا اور اس کے شروع میں لائسہ لگ گیا تو کیا ہو جائے گا میٹھا نہیں ہے لائمون یعنی نیبو میٹھا نہیں ہے اس کے بعد ہے سبق آسان ہے سہل کے معنی آسان ٹھیک ہے اس کا نیچے لکھا ہوا ہے سہل کا الٹا جو ہے وہ سعب ہے سعب کے معنی مشکل سبق مشکل نہیں ہے دشوار نہیں ہے اوپر سے دیکھئے اللہ موجود ہے اسی کے سامنے جملہ دیکھئے اللہ لیسہ بغائب اللہ غائب نہیں ہے دوسرا لائن دیکھئے اللہ رحیم اللہ بہت رحم کرنے والا ہے مبالغہ کا سینز ہے اس میں مبالغہ یعنی زیادتی بہت زیادہ رحم کرنے والا اس سے زیادہ رحم کرنے والا دونوں جہان میں کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتا impossible impossible ٹھیک ہے اللہ لیسہ بظالم اسی کے بعد اللہ ظالم نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ ظالم نہیں ہے الاسلام حق دین اسلام برحق ہے یعنی حق پر ہے دین اسلام برحق ہے اس کے بعد الاسلام لیسہ بباطل اسلام باطل نہیں ہے اس کے بعد ہے القردو حیوان بندر ایک جانور ہے حیوان کے معنی جانور اس کے بعد ہے القردو لیسہ بی انسان بندر انسان نہیں ہیں بندر انسان نہیں ہیں اس کے بعد ہے الماء کثیرن پانی زیادہ ہے ماں کے معنی پانی کثیرن کے معنی زیادہ اسی کے سامنے ہے الماء لیسہ بی قلیلن پانی تھوڑا نہیں ہے اس کے بعد اتین حلو انجیر میٹھا ہے اس کے سامنے ہے اتین لیسہ بی حامزن نہیں ہے اللیمون حامزن نیبو کھٹا ہے اللیمون لیسہ بی حلو نیبو میٹھا نہیں ہے الدرس سہلن سبق آسان ہے سبق آسان ہے اس کے بعد ات درس لیسہ بی صعبن سبق مشکل نہیں ہے سبق مشکل نہیں ہے آگے دیکھئے سوال جواب ہے سوال ہے جواب دینا ہے اسئلت سوالات دیکھئے حل القط طویل حل القط طویل کیا بلی لمبی ہے ٹھیک ہے حل القط طویل کیا بلی لمبی ہے طویل کے معنی لمبا یا لمبی ٹھیک ہے کیا بلی لمبی ہے نعم اس کے بعد حل الجمل قصیر ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے حل الجمل کبھی بھی حل الجمل نہیں پڑھیں گے حل القط نہیں پڑھیں گے حل الجمل بولیں گے حل القط بولیں گے حل الجمل قصیر کیا اوپ پست قد ہے پست قد ہے یعنی شاٹ ہے یعنی طول کا الٹا شاٹ کیا اوپ پست قد ہے پست ہے ٹھیک ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پست لا نہیں الجمل لائسہ بی قصیر یہاں پہ لائسہ کا استعمال کریں گے اب سے اس لیے سندھ میں اس سے پہلے لا کا استعمال کر رہے تھے اور لائسہ کا استعمال کریں گے تو پھر کیا کریں گے لائسہ کے بعد جس نون کو لائیں گے اس کے شروع میں با لگائیں گے اور اس نام کے آخیر میں زیر لگائیں گے ٹھیک ہے حل الجمل قصیر ان کیا اوٹ پست ہے پست بمانا شاٹ ان ہائٹ ٹھیک ہے تو جواب ہوگا لا نہیں الجمل لائسہ بی قصیر الجمل لائسہ بی قصیر اوٹ پست نہیں ہے اوٹ پست نہیں ہے اس کے بعد ہے حل تین حامز جی بولیے یہ پوچھتے ہیں اس میں دونوں ایک ساتھ کی لگیں گے لا بھی اور لائسہ بھی لا اور لائسہ دونوں کہاں لگا رہے ہیں ایک ساتھ ابھی لگا ہے نا لائسہ 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 لگا سکتے ہیں وہ الگ بات ہے لائسہ سکھانا مقصود ہے لائسہ ہی لگائیں ٹھیک ہے حل تین حامز کیا انجیر کھٹا ہے حامز کے معنی ہوتے ہیں کھٹا ٹھیک ہے حل تین حامز کیا انجیر کھٹا ہے تو آپ نے انجیر کے بارے میں کیا پڑھ کرابی آئے کہ میٹھا ہے تو کہیں گے لا نہیں اچھا وہ شروع والا جو لا ہے سمجھ رہے ہیں پہلے اس کی نفیق سمجھ گئے نا بات یہ ہے حل تین حامز کیا انجیر کھٹا ہے تو پہلے ہاں یا نہیں میں پہلے شارٹ جواب جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ڈیٹیل بتاتے ہیں ٹھیک ہے لا نہیں ٹھیک ہے کیا نہیں یعنی انجیر کھٹا نہیں ہے اب جو ہے انجیر کی کوالیٹی وہ بتا رہے ہیں سنٹنس کے ذریعے سے لا نہیں ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد بولیں گے ٹھیک ہے یہ مصبت جواب دیا لیکن اگر منفی جواب دیں گے لا کے بعد تو کہیں گے لا اتین لیس بحامز دونوں طریقے سے ہو گیا اتین لیس بحامز انجیر کھٹا نہیں ہے یا پھر اتین حلون اس کے بعد ہے حل السمک قلیل حل السمک السمک کے معنی مچھ حل السمک دونوں کو ملائیں گے تو کیا مچھلی تھوڑے ہیں یعنی مچھلیاں بہت ہے ٹھیک ہے حل الفار کبیر کیا چوہ بڑا ہے کیا چوہ بڑا ہے لا الفار لیس بکبیر اس طرح اس کے بعد ہے حل القرآن کیا ہو جائے گا حل القرآن مبارک کیا قرآن کریم مقدس ہے مبارک ہے نعم ہاں القرآن مبارک نعم ہاں القرآن مبارک کیا کیا اس میں مصبت جواب دینے میں کیا ہوتا حل کو ہٹا دیا سوال نشان کو ہٹا دیا اور حل کے جگہ پہ نعم لگا دیا بس جواب ہو گیا حل القرآن مبارک کیا قرآن مبارک ہے یعنی مقیزہ ہے مقدس ہے تو جواب ہوگا حل ہٹا دیں گے اور آخر سے کوششن ماغ ہٹا دیں گے اور کہیں گے نعم القرآن مبارک ہاں قرآن مبارک ہے حل دین سہل کیا دین دشوار ہے مشکل ہے لا دین لئیس بسعب نہیں دین مشکل نہیں ہے لئیس کے استعمال کرتے بتائیں گے لا کے ذریعے سے نہیں کہیں گے لا الدین لئیس بسعب نہیں دین مشکل نہیں ہے دین دشوار نہیں ہے حل اللیمون حامز کیا نیبو کھٹا ہے نعم اللیمون حامز ہاں نیبو کھٹا ہے اس کے آ سے سوال کر رہے ہیں آ فور انٹرگیشن ٹھیک آ محمد رسول اس کا سوال نشان محمد الرسول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں سوال ہے جواب ہوگا نعم جی ہاں محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اس کے بعد ہے ما دین ہو ما دین ہو ان کا دین کیا ہے ہو بمانہ اس کا یا ان کا عدب کی ساتھ بولیں گے تو ان کا ٹھیک ان کا دین کیا ہے اگر ما دین ہو تو آپ کا دین کیا ہے ما دین ہوا ان کا دین کیا ہے ما دین ہا اس ایک عورت کا دین کیا ہے ٹھیک ہے جواب ہوگا دین اسلام دین اسلام ٹھیک ہے اس کے بعد اضالقت دین اسلام ازالقت دین اسلام یہ دونوں مل جائے گا یہ دونوں بٹ دین اسلام ہے کیا وہ دین اسلام ہے اس میں جو پوچھ رہے ہیں ما دین ہوں ان کا دین کیا ہے تو دینی اسلام ہو گیا ان کا دین اسلام ہے اس کے پوچھ رہے کیا وہ دین اسلام ہے نعم ہاں تعلیpper ترجمہ کریں جی آئ یہ میں بتا ہوں گا کیجئے موز کے معنی کیلہ 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 کیا ہے بتایا تو موز کھڑتا نہیں ہے کیلہ کی عربی کیلہ ہی کو تو موز کہتے ہیں موز ہی اردو میں بھی لگ دیا ہے الموزو کیا ہے الموزو آئے گا پہلے میں لا لگے گا یعنی ایسے ہوئے الموزو میں نے بتایا نا مبتدہ یعنی سبجکٹ جو ہوتا ہے اکثر معرفہ ہوتا ہے معرفہ پہ کیا ہوتا ہے علیفلام ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے عام طور سے اکثر الموزو یہاں پہ کیلہ لکھنا چاہیے تھا یہ عربی لفظ ہے موز جی الموزو الموزو لیسا بی حامزن صحیح ہے الموزو لیسا بی حامزن آپ کے بعد میں رفیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے الموزو لیسا بی حامزن انجیر بڑا نہیں ہے بلکل صحیح ہے انجیر بڑا نہیں ہے تصویر خوبصورت نہیں ہے بلکل صحیح ہاں صحیح ہے کونسا یہ اس کے نیچے فورت والا ہم بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں تصویر خوبصورت نہیں ہے پودا لکھا ہوا پودا الغرس و لیسا بی کبیرnat صحیح ہے الغرس و لیسا بی کبیر notices جی پودا بڑا نہیں ہے میں بھی ریپیٹ کر دوں گا آپ کے بعد پودا بڑا نہیں ہے الغرس و لیسا بی کبیرن پودا بڑا نہیں ہے الغرس و لیسا بی کبیرن گلاب چھوٹا نہیں ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح چھوٹا نہیں ہے اس کے لیے آئے گا چھوٹا نہیں ہے گلاب کی اربی الوردو الوردو لیسا بسغیرین کونڈا بڑا نہیں ہے ماہ حرف جو لگ رہا ہے تو اس کا لگنا ضروری ہے لائسہ کے بعد لگتا ہے لائسہ کے بعد جو بھی نون آتا ہے اس پر با اگدم ضروری ہے کونڈا بڑا نہیں ہے الافیزو لائسہ بکبیرین اللہ واقع نہیں ہے باہر کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا اس کو قرآن میں بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی میں نے جو ایکزامپل دیا تھا کہ اللہ لائسہ بظالمین اللہ ظالم نہیں ہے تو اس کا جو قرآنی مثال میں نے بتایا تھا کہ اللہ پاک خود قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَمَا آنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِينَ نہیں کہاں پہ ہے ہم لائسہ کی مثال دھول رہے تھے لائسہ بظالمین لائسہ نہیں ہے خیر قرآن کریم میں بھی ہے لائسہ کے بعد باعث استعمال ہوتا ہے مجھے لگا وہاں پہ ہے خیر جی کونڈا بڑا نہیں اس کا پڑھ دیا اللہ غافل نہیں ہے اللہ لائسہ بغافل کتنا آسان ہے اس سے آسان عربی ہو سکتی ہے کیا اللہ لائسہ بغافل ٹھیک ہے اس کے بعد بولیے اللہ ظالم بھی نہیں ہے تو سیاہ بھی ہے تو اس کے لئے کچھ آئیزن 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 گزرہنا سر پہلے آئیزن لگائیں گے آپ بنانے کی کوشش تو کرے پہلے اللہو لائسہ ائیزن نہیں بنائیں نا اللہو لائسہ بظالمن ائیزن اللہو لائسہ بظالمن ائیزن لاشٹ میں بھی لگا سکتے ہیں اور اللہو ائیزن لائسہ بظالمن دونوں کر سکتے لیکن بہتر ہے اللہو لائسہ بظالمن ائیزن ٹھیک ہے دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے بچ میں بھی اور آخر میں بھی سبق مشکل نہیں ہے ادرسو لیسا بسعب ادرسو لیسا بسعب سعب کے معنی difficult دشوار مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پہلے ہم لیسا استعمال کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ لڑکا دبلہ نہیں ہے ذالک الولدو لیسا سر دبلے کی کیا چیزی ہے حضیلن ذالک الولدو لیسا بحضیلن صحیح ہے وہ لڑکا دبلہ نہیں ہے ذالک الولدو لیسا بحضیلن ٹھیک ہے اس کے پہلے یہ لڑکا موٹا نہیں ہے حازل ولدو لیسا بسمینن حازل ولدو لیسا بسمینن یہ لڑکا موٹا نہیں ہے وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے ہوا سے بنا یا پھر زالیکہ سے بنا ہے جو بھی پہلے کوشش تو کریں کیا لگی گا شروع میں وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے قرآت آتا ہے پڑھنے میں پڑھنے کے لیے نہیں نہیں کیا ہے وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے ہوا بھی استعمال کر سکتے زالیکہ بھی استعمال کر سکتے وہ کے لیے کیا کہتے ہیں اچھا نہیں ہے نا سمجھ با رہا نا ہوا ٹھیک ہے وہ اچھا نہیں ہے کس چیز میں پڑھنے میں جید کے معنی ہو تاہا ٹھیک ہے وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے پھول کم نہیں ہے اززہر لیسا بقلیل ہاہ اززہر لیسا بقلیل وہ آدمی اچھا نہیں ہے ذالکہ رجل لیسا بحسن ہاں ٹھیک ہے سہی ہے یہاں پہ حسن کا استعمال ہو سکتا ہے ذالکہ رجل لیسا بحسن ٹھیک ہے وہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے اور اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے ذالکہ کیا ہوگا بیٹھنے کی ابھی جلسہ آتی ہے نا جالی سن جالی سن جالی کا جالی سن جی جالی کا جالی سن وا وا ہوا لیسا بمشغول فلکتابتی وہ بیٹھا ہے ذالکہ جالی سن وہ بیٹھا ہے ذالکہ جالی سن اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے و لیسا بمشغول مشغول اردو میں بھی ہے عربی میں بھی و لیسا بمشغول کیا ہے لکھنے میں ہے فلکتابتی کتابتی کتابت کے معنی لکھنا و لیسا بمشغول فلکتابتی اس کے بعد یہ کتاب ہے اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے حازل کتابو یہ کتاب ہے نہیں یہ کتاب یہ کتاب ہے حازل کتاب ہے دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹ سنٹنگس کو بتاتا ہے جی حازل کتاب اس کے بعد وہ لگائیں حازل کتاب لیسا بسعب لیسا بسعب لیسا بسعب لیلولادی لڑکے کے لیے یہ کتاب ہے حازل کتاب ایک یا کوئی کا کبھی ترجمہ کرتے ہیں تنوین سے کبھی نہیں کرتے ہیں میں نے یہ بتایا کہ ہر جگہ نہیں کرنا ہے ایک یا کوئی کہیں پہ کر سکتے کہیں پہ نہیں کر سکتے اس کا سنس اس سے سنس سے نکلتا ہے ایک یا کوئی کا کومن نون سے اس میں نکیرہ سے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایک یا کوئی لگائے ہیں ٹھیک ہے تو حازل کتاب یہ کتاب ہے اور اس کے بعد کیا ہے اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے وَحَازَلْ كِتَابُ لَيْسَ بِسْعَبٍ وَحَازَلْ كِتَابُ اور یہ کتاب لَيْسَ بِسْعَبٍ مشکل نہیں ہے کس کے لیے مشکل نہیں ہے لِلْوَلَدِ لِلْكِ مَانَنَا کے لیے ولد کے مانے لڑکا وَحَازَلْ كِتَابُ لَيْسَ بِسْعَبٍ لِلْوَلَدِ اس کے بعد ہے کیا عالم مخلص نہیں ہے پر مخلص ہی آئے گی ہاں مخلصی آئے گی کیا عالم مخلص نہیں ہے تو حلیل عالمی عالم ہوگا نا مبتدہ نہ بن رہا عالم حلیل عالم ہوگا نا یہاں لیکن نیچے تو کچھ لکھا ہوئے نا کہ بتایا جائے کہ حل کو جب علیف لام والے اسم سے ملایا جائے تو اس کے لام کو زیر دیا جائے کیا لیکن بتایا جائے کہ حل کو جب علیف لام والے اسم کے ساتھ ملایا جائے کہ اس کے لام زیر دیا جائے اس کے لام کو کس کے لام کو حل کے لام کو میں بھی کنفیز کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا مبتدہ پر زیر کیسے آ جائے گا حل کے لام کو مجھے لگا کہ حل کے بعد میں جو وائٹ آئے گا دیکھیں بتا رہا ہوں کیونکہ حل جو ہے حل کا جو لام ہے وہ ساکن ہے ہے نا پہلے دیکھ لیجئے حل کا لام ساکن ہے نا اب اس کو جب ہم علیف لام پریفکس والے نون کے پریفکس سمجھتے ہیں نا پریفکس ٹھیک ہے سابقہ اس کو کہتے ہیں اردو میں لاہقہ جو پیچھے ایڈ ہوتا ہے اور سابقہ جو پہلے ایڈ ہوتا ہے کسی نون کے شروع میں ایڈ ہوتا ہے اسے کے پریفکس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو علیف لام والے نون کے نون پیر حل لگے گا تو پھر کیا ہوگا کہ حل والا جو لام ہے اس پہ زیر لگا دینا ہے ٹھیک ہے تب ہی تو ملے گا دونوں حلل ورنہ تو حلل ہو جائے گا حلل ہو جائے گا ٹھیک ہے حلیل عالمون حلیل عالمون لیسا بمخلصن ہوگا ٹھیک ہے کیا اللہ عالم نہیں ہے ہاں پڑھئی ہے حلیل اللہ حلیل اللہ حلیل اللہ لیسا بعالم ہاں تو اس کا جواب بید دیجئے کیا اللہ عالم نہیں ہے کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے حلیل ماؤ حلیل ماؤ لیسا بزر ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے بزروریون اگر ضروری نہیں لگانا آپ کو آپ کو ضروری نہیں لگانا تو لازم استعمال کیجئے ضروری کے لیے لیسا بی لازمین حلیل ماؤ لیسا بی لازمین للوضوئی سمجھ میں آیا ہے نا جی ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا کلیر کی نہیں کوئی پروپلم ہے تو بتائیے کوئی سنٹنس اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو بتائیے بلکل آسان ہے لیسا کا استعمال ہے لیسا کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی نفی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے تصویر خوبصورت نہیں ہے اس کے لیے کیا استعمال کریں جمیلن کے معنی ہوتا ہے خوبصورت لیکن ہمیں کہنا ہے خوبصورت نہیں ہے تو لیسا کے ساتھ استعمال کریں گے لیسا بی جمیلن خوبصورت نہیں ہے تصویر کی عربی آتی ہے الرسمو مبتدہ بنے گا اس کے لیسا بی جمیلن خبر بنے گا چودہ ہوا سبق مضاف مضافلے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ دیکھئے رب بہو رب بہو رب کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ایک نام ہے رب اور ایک ضمیر ہے ہو ٹھیک ہے اور ضمیر جو ہوتا ہے وہ نون کی کٹیگری میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے پرنون is instead of a non پرنون کیا ہے وہ بھی under نون آتا ہے ٹھیک ہے رب بہو اس کا رب آپ کا رب کہیں گے کس طرح سے کہیں گے بتائیے کوئی بھی بتانا چاہتے تھے بتائیے رب بہو اس کا رب اس کے بعد ہے رب بہو کا آپ کا رب یا تیرا رب κιاف ضمیر ہے اس کے بعد یا ضمیر کی طرف اضافت کیا رب بھی مرا رب رب تو اس کارب رب بہو کا تیرا رب رب بھی میرا ربija اس کے بعد ہے عبدویہ آبد کی اضافت ہو ضمیر کی طرف عبدہو اس کا بندہ ٹھیک ہے عبدہو کا تیرا بندہ عبدی میرا بندہ ٹھیک ہے ضمیر کو آپ لوگ اچھی طریقہ سے سمجھ چکے ہیں اسم کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کر رہے ہیں اسم ہو اس کا نام یعنی his name اسم کا تیرا نام یعنی your name اسمی میرا نام یعنی my name چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں سکرن پیرا میں جملو کا جمل کے معنی اونٹ ہوتے ہیں اس کی اضافت کاف ضمیر کی طرف کر دیا جملو کا تیرا اونٹ ٹھیک ہے your camel فرس کے معنی گھوڑا ہوتا ہے اس کی ضمیر اس کی اضافت ہو ضمیر کی طرف کر دیا فرس ہو اس کا گھوڑا کل بھوکا تیرا کتہ وبغا ان کے معنی توتہ ہوتا یا ضمیر متکلم یعنی پرس پرسن کی ضمیر کی طرف اضافت کر دیا تو ہو گیا ببغائی میرا توتہ ٹھیک ہے my parrot حدیقت ان کے معنی ہوتے ہیں bag اس کی اضافت کر دیا کاف ضمیر کی طرف تیرا bag your bag فاقی حتن کے معنی میوہ ہوتا ہے یا ضمیر کی طرف اضافت کر دیا پاکی حتی میرا پھل یا میرا میوہ پاکی حتن کے معنی پھل یا میوہ وردن کے معنی گلاب کا پھول ہوتا ہے کاف ضمیر کی طرف اضافت کر دیا مضاف مضاف لے ٹھیک ہے تو وردکا تیرا تیرہ گلاب اسیس کے معنی گملا یا ضمیر کی طرف اضافت کیا اسیسی مضاف مضاف لے ٹھیک ہے اسیسی میرا گملا بیت کے معنی گھر بہت آسان ہے بیٹی میرا گھر غرس کے معنی پودا غرسہو کے معنی اس کا پودا رب کے معنی پالنہار پالنے والا رب کا کے معنی ہوں گے تیرہ رب رسول کے معنی رسول پیغام پہنچانے والا ٹھیک ہے اور ہو ضمیر کی اضافت ہو ضمیر کی طرف اضافت کی گئی رسول کی رسولہ اس کا رسول ان کا رسول کن کا رسول اللہ کے رسول ٹھیک ہے اس کے بعد ایمان کی اضافت کر دی گئی ہے آئے ضمیر متکلم کی طرف ٹھیک ہے ایمانی میرا ایمان اگر یہ ہوتا ایماننا ہمارا ایمان ایمانو کا تیرا ایمان ایمانو ہو اس کا ایمان ایمانو ہا اسے عورت کا ایمان اس کا صدیقو ہو صدیق کے معنی دوست فرینڈ صدیقو ہو اس کا دوست عبد کے معنی بندہ سلیو سرونٹ ٹھیک ہے عبدوہو کے معنی ہوں گے اس کا بندہ اس سرونٹ یا پھر اس سلیو اس کا ما اسمو کا ٹھیک ہے یہ جو حمزہ حمزہ وصلی ہے یہ جو علیف ہے یہ گر جائے گا یہ دونوں گر جائے گا اور میم ڈاریک سین میں مل جائے گا ٹھیک ہے کتنے پارٹیکل ہو گئے ایک ما ہو گیا دوسرا ہو گیا اسم اسم کے معنی نام تیسرا پارٹیکل ہو گیا خاف ضمیر ما اسمو کا ان تینوں کو ملا کر کے پڑھیں گے تو ہوگا مسمو کا ٹھیک ہے ما کیا اسمو نام کا تیرا ما اسمو کا اس کو پڑھیں گے اس طرح سے مسمو کا تیرا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے واتس یور نیم ٹھیک ہے واتس یور نیم مسمو کا تو اس کا جواب اس طرح سے ہوگا اسمی مائی نیم میرا نام اسمی مائی نیم میرا نام حمیدن اسمی مضاف مضافلے کے ساتھ مل کر مبتدہ ہے اور حمیدن خبر ہے اسمی حمیدن میرا نام حمید ہے بہت آسان بہت سمپل ہے اور شاید جتنے الفاظ یہ سب ریپیٹڈ ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو پرسٹ ٹائم آیا اس کے بعد دیکھئے بہت ہی اہم جملہ ہے مر ربو کا ٹھیک ہے قبر میں جو سوال ہونے والا سوال بتا دیا گیا ہے اللہ آسان کرے ٹھیک ہے یہ جو بیسک سوال ہے اسی طرح سے آئے گا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا رسول کون ہے ٹھیک ہے مر ربو کا من لکھا ہوا ہے من ربو کا لیکن پڑھیں گے مر ربو کا نون کو را میں ملا دیں گے مر ربو کا ٹھیک ہے یا من ربو کا بھی پڑھ سکتے ہیں من ربو کا من کے معنی کون رب کے معنی پالنہار کاف کے معنی تمہارا ربو کا تمہارا رب من ربو کا تمہارا رب کون ہے ربی یا اللہ یا زمین کے معنی کیا ہوتا ہے میرا ٹھیک ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ربیہ جو ہے اس میں دو پارٹیکل ہے ایک رب رب ہے اور دوسرا جو مزاف مزاف الہ پارٹیکل جو ہے وہ ہے یا زمین ربی میرا رب ٹھیک ہے کون ہے وہ ہے اللہ جللہ شانو میرا رب اللہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ آ سے سوال کر رہے ہیں آ محمد الرسول ہو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں ان کے پیغمبر ہیں جواب ہے نعم ہاں محمد الرسول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں یہ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے یعنی انٹی سیڈنٹ جو ہے وہ اللہ ہے محمد الرسول ہو یعنی اس ضمیر ہو کو جب ہٹائیں گے کیونکہ ضمیر جو آتا ہے نون کے بدلے میں آتا ہے تو اس پرنون کو ہٹائیں گے تو جو نام آئے گا اللہ کا نام آئے گا محمد الرسول اللہ ہو ضمیر کو ہٹا کے نام کو ہم پھوٹ کر دیا رسول اللہ ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہو ضمیر ہے رسول ہو میں یہ لفظ اللہ کے بدلے آیا ہے محمد الرسول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں ٹھیک ہے کیا وہ ان کے بندے ہیں ابھی میں نے بتایا ہو ضمیر کا مرجع یعنی انٹیسیڈنٹ جو ہے اللہ ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پرنون استعمال ہوا ہے اللہ کے نام کے بدلے ٹھیک ہے کیا وہ ان کے بندے ہیں نعم ہاں وہ ان کے بندے ان کے کن کے اللہ کے بندے ہاں وہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں اور ان کے رسول ہیں دینی مضاف 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 مل کر قبر ہے ادھ رکھیں یہ مضاف 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 عام طور سے تو شروع میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی سبجیکٹ پارٹ ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا بھی آپ کو دیکھنے کو دیکھ الاسلام یہ کیا کہتے ہیں سنگل ورڈ ہے یہ مبتدہ ہے اور جو خبر پارٹ ہے وہ مضاف مضاف والی ترقیب ہے دین کی اضافت یعظمیر کی طرف کی گئی ہے دین مضاف ہے یعظمیر متقلم یعنی پرسن کا یعظمیر ہے وہ مضاف علی ہے الاسلام دین اسلام میرا دین ہے وَحَازَدْ دِینُ سَهْلٌ وَحَازَدْ دِینُ سَهْلٌ اور یہ دین سہل ہے سہل یعنی آسان ہے اور یہ دین آسان ہے اصیلت سوالات مَرْ رَبُّ کا تمہارا رب کون ہے رَبِّيَ اللَّهِ جواب ہوگا رَبِّيَ اللَّهِ اگر سوال کرے مَرْ رَبُّكُم کعاف زبیر کے واحد جو ہے اس کی جگہ ہم کم استعمال کرے جیسا کہ السلام علیکم کرتے ہیں جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں تو ویسے ہی اگر کم استعمال کرے مَرْ رَبُّكُم تو جواب ہوگا رَبُّنَ اللَّهِ نون ضمیر جمع متقلم کا پھر لانا پڑے گا لیکن یہاں پہ سنگلر ہے مَرْ رَبُّكَ تمہارا رب کون ہے رَبِّيَ اللَّهِ میرا رَبْ اللَّهِ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کیا وہ نہیں آنتا ہے سوری آنتا عبدو آنتا کے معنی آپ ٹھیک ہے کیا آپ ان کے بندے ہیں are you his servant کیا آپ ان کے بندے ہیں نعم ہاں انا عبدو نعم ہاں انا عبدو میں ان کا بندہ ہوں یعنی اللہ کا بندہ ہوں مَا دِينُكَ مَا کے معنی کیا غیر انسان کے لئے استعمال ہوتا ہے مَا دِينُكَ تمہارا دین کیا ہے تیرا دین کیا ہے دین اگر رہے گا تو تمہارا کہیں گے اور دین اکر رہے گا تیرا یا آپ کا دین سنگل کے لئے مَا دین اکر آپ کا دین کیا ہے دین الاسلام دین الاسلام ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ترقیب آپ کو دیکھ رہی ہے الاسلام دین ٹھیک ہے تو اس کو الٹ دینا ہے دین کو پہلے لے آئینا ہے اس وقت الاسلام کو بعد میں لے آنا ہے تو یہ ہو جائے گا جواب مَا دِينُكَ مَا دِينُكَ تمہارا دین کیا ہے دین الاسلام دین الاسلام ٹھیک ہے اس وقت مَا رسول کا آپ کے رسول کون ہے آپ کے رسول کون ہے تو جواب ہوگا مُحَمَّدُ الرَّسُولُنَا اگر جمت جواب دیں گے پولوریل میں جواب دیں گے تو مُحَمَّدُ الرَّسُولُنَا ٹھیک ہے لیکن اگر واحد میں جواب دیں گے سنگولر میں صرف اپنے بارے میں بتانا ہے تو کہیں گے مُحَمَّدُ الرَّسُولِ رسول کی اضافت یا متقلم واحد متقلم کی طرف کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مَسْمُحُ ان کا نام کیا ہے یعنی آپ کے رسول کا نام پوچھا جا رہا ہے مَسْمُحُ ان کا نام کیا ہے تو جواب ہوگا اسمُحُ مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اس کے بعد آ آ سے سوال کیا ہے آ فور انٹرگیشن استفہام فور انٹرگیشن آ رب کا غافل کیا تیرا رب غافل ہے غافل ہے کیا تیرا رب غافل ہے کیا آپ کا رب غافل ہے لا ربی لیسہ بغافل لیسہ کیسے استعمال کریں گے لا نہیں ربی لیسہ بغافل میرا رب غافل نہیں ہے اس کے بعد حَلْ دِينُ کا باطل کیا تیرا دین تیرا مذہب باطل ہے لا دینی لیسہ بباطل لیسہ بباطل لیسہ کے بعد جو نون ہے اس پہ آلریڈی با لگا ہوا ہے باطل پہ تو اس کے علاوہ ایک اور با لگا کو ایڈ کرنا ہے لا لیسہ نہیں حَلْ دِينُ کا باطل کیا تیرا مذہب باطل ہے لا نہیں لا سے تردید کر دیا ڈیکلائن کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد جواب دے رہے ہیں دینی لیسہ بباطل دینی لیسہ بباطل میرا دین میرا مذہب باطل نہیں ہے ٹھیک ہے ترجمہ کریں لاشت ہے کوئی کرنا چاہتے تو کریں بہت بہت انٹریسٹڈ لیسن ہے یہ جی اس کا گھر کریں گے کوئی کوئی دوسرے یا جو بھی جو بھی کرنا چاہتے کریں جی فقیرہ شاہد جسٹ چلیے اس کا گھر بھئی تو ہوں اس کا گھوڑا پرس ہوں اس کا دوست صدیق ہوں صحیح میرا پالنے والا پالنے کی کیا ربی پالنے والا رب کے مانے کیا ہوگا پالنے والا پالنہار پالنے والا رب ربی آئے گا نا میرا پالنے والا میرا رب میرا گلاب گلاب کی وردوں ناتی وردی وردی میرا گلاب پولیس کی وردی نہیں ہے آپ وردی کے مانے میرا گلاب میرا سپونڈا اسیسی بلکل صحیح ہے تیرا تیرا توتا ببغا اکا تیرا باغ حدی حدی قطو کا تیرا پودا غرس اکا تمہارا تمہارا دین 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 کیا ہے بار بار ریپیٹ آرہا یہ اہم آسان ہے بنائیں دین نہیں ماں دین ماں دین ماں سے نہیں پوچھیں گے ماں دین تمہارا دین کیا ہے ماں دین تمہارا دین کیا ہے کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے حل محمد رسول کا تمہارے رسول اس کی عربی پہلے بنائیں حل رسول کا حل رسول کا محمد حل رسول کا محمد میرا رب مہربان ہے مہربان مہربان کی عربی رحیم آتا ہے اور کیا آتا ہے مہربان رحم کرنے والا کا مطلب کیا مہربان رب بھی رحیم ہاں بلکل صحیح ہے میرا گھر آپ کا گھر ہے بہتی بہتی زبردست تابیر ہے بہتی 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 میرے باغ میں میوہ ہے اور پھول بھی حدیقتی حدیقتی فاکیہتن وزہر فی لگاتے ہیں پہلے فی لگائیں گے فی حدیقتی زمین کا وہ ہے نا وہ تو ہے لیکن می کی عربی کیا لائیں گے آپ لگایا ہی نہیں ہے آپ نے می کی عربی میرے باغ ٹھیک ہے زمین ہے فی حدیقتی فاکیہتن وزہر وزہر ایزن وزہر ایزن پی حدیقتی فاکیہتن وزہر ایزن تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں قیفہ والدوں کا کہاں کیا ہے زمین لگا دیں یہاں اور کہاں ہیں کیسے والدوں کا والد کے بارے ہیں تمہارا پالنے والا من ربی نہیں نہیں سوال مربوکا تمہارا پالنے والا مربوکا ہاں میرا پالنے والا اللہ ہے اللہ ربی دیکھیں اس اس سنٹنس کو دو طرح سے بھی کر سکتے ہیں اللہ ربی دیکھیں لفظ اللہ جو ہے مبتدہ یعنی سبجیکٹ ہے سمجھ میں آرہا نا اور ربی جو خبر پارٹ ہے مضاف مضافلے ٹھیک ہے اس میں اس سنٹنس کا جو ڈیزائن ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں مضاف مضافلے والے پارٹ کو ہم پہلے بھی لا سکتے ہیں پھر بھی کوئی گڑبر نہیں ہوگا ربی اللہ پہلے کیا بولا اللہ ربی ٹھیک ہے اسی کو چینج کیا کہتے ہیں سبجیکٹ ان پریڈیکیٹ کو چینج کر دیں گے ٹھیک ہے ربی اللہ دونوں کا معنی سیم ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کہا جاتا ہے میرا رب اللہ ہے اللہ ربی یا پھر ربی اللہ جی وہ تمہارا بھی رب ہے وہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہوا رب کا ایزن ہم بالکل یہ میرا ایمان ہے تو یا حازہ لگے گا کس میں یہ میرا ایمان ہے ہاں 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 لگے اللہ اور اللہ ربی کی طرح سبجک این پریڈیکیٹ کو چینج کر سکتے اس کے پوزیسن کو چینج کر سکتے پہلے اور بعد میں الاسلام یا پھر دینی الاسلام دونوں صحیح ہے جی اور وہ حق ہے باطل نہیں وحق لا باطل نہیں وزالی کا وزالی کا استعمال کریں وزالی کا حق وزالی کا حق لا باطل لائسہ لائسہ بباطل لائسہ بباطل لائسہ کا استعمال تکھانا ہے اس لیے اس لیے ہو گیا یہی تک ٹھیک ہے اگر ریویزن کرنے کی ضرورت ہے تو بتائیں ریویزن کرا دیتا ہوں اسی اردو والے کو آگے تو چلنا نہیں ہے ٹائم دیکھئے اردو والے کو میں کر دیتا ہوں بہت آسان ہے دھیان دے اس کا گھر ٹھیک ہے اس کا گھر بائی تو ہو بائیت کے معنی گھر ٹھیک ہے مضاف مضافلے والی ترکیب ہوگی اس طرح کا جو بھی جملہ ہوگا یہ انکمپلیٹ سنٹنس تھے اس کا گھر بائی تو ہو ٹھیک ہے ہز ہاؤس اس کا گھوڑا فارس ہو فارس کے معنی گھوڑا فارس ہو اس کا گھوڑا اس کا دوست صدیقہ صدیق کے معنی فرینڈ دوست صدیقہ اس کے بعد ہے میرا پالنے والا رب کی اضافت یا زمین متکلم کی طرف کریں گے ربی اگر ربنا کہیں گے تو ہمارا پالنے والا ہو جائے گا جمع ہو جائے گا اور ربی کہیں گے تو میرا پالنے والا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میرا گلاب وردی وردن ہوتا ہے نا اس کو یائے متکلم کی طرف اضافت کر دیا تو ہو گیا وردی میرا گلاب میرا کونڈا یعنی گملا اسیسی ساتھ سے اسیسی تیرا توتا ببغاؤکا ببغاؤکا تیرا باغ حدیقتکا تیرا باغ حدیقتکا تیرا پودا کیا ہوگا غرسوکا غرسوکا کے معنی پودا غرسوکا کے معنی تیرا پودا تمہارا دین کیا ہے سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور غیر انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ما استعمال کرتے ہیں تمہارا دین کیا ہے ما دینو کا ما دینو کا ما دینو کا سوال یہ لہجے میں پوچھیں گے ما دینو کا جواب ہوگا دینی الاسلام اس کے بعد ہے کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے الرسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم ہاں رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر واحد ہے تو رسولی کہیں گے اگر جمع ہے ٹھیک ہے تمہارے سے جمع بھی ہوتا ہے تو کہیں گے رسولنا محمد ٹھیک ہے رسولنا محمد اور اسی کو ہم اس طرح سے بھی کہا سکتے ہیں محمد الرسولی یا پھر محمد الرسولی واحد اور جمع دونوں کو میں نے بتا دیا اس کے بعد میرا رب مہربان ہے ربی رحیم ربی رحیم ٹھیک ہے اس کے بعد میرا گھر آپ کا گھر ہے میرا گھر بیٹی آپ کا گھر بیٹو کا دونوں کو جوڑ دیں گے تو ہیک ایسنس ہو جائے گا ٹھیک ہے بیٹی بیٹو کا میرا گھر آپ کا گھر ہے میرا گھر آپ کا گھر ہے بیٹی مضاف مضافلے سے مل کر سبجیکٹ سبجیکٹ پارٹ یعنی مپتدہ بیٹو کا مضاف مضافلے کے ساتھ مل کر کے ریڈی کیٹ پارٹ بیٹی بیٹو کا میرا گھر آپ کا گھر ہے میرے باغ میں میوا ہے میوا یعنی پھل فی حدیقت پاکیہت وزہرن ایزن اور پھول بھی تمہارے والد کیسے ہیں اور کہاں ہیں اور وہ کہاں ہے وہ نہیں لکھا ہوا ہے لیکن وہ کا سنس خود بخود یہاں سے پتہ چلنا ہے اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے تمہارے والد کیسے ہیں اور وہ کہاں ہیں یا شارٹ میں بغیر ہوا کے بھی پوچھ سکتے ہیں سامنے والے سمجھ جائیں گے ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اس کا تمہارا پالنے والا کون ہے من ربکا تمہارا پالنے والا کون ہے جواب ہوگا ربی اللہ یا پھر اللہ ربی دونوں طرح سے میرا پالنے والا اللہ ہے ربی اللہ یا پھر اللہ ربی اس کا دفوت تمہارا بھی رب ہے ٹھیک ہے ہوا رب کا ایزن ہوا رب کا ایزن وہ تمہارا بھی رب ہے ٹھیک ہے یہ میرا ایمان ہے حازہ ایمانی حازہ ایمانی حازہ مبتدہ ہو گیا اور ایمانی مضاف مضاف لکھ کے ساتھ مل کر خبر اسلام میرا دین ہے الاسلام دینی الاسلام مبتدہ ہوا اور دینی مضاف مضاف لکھ کے ساتھ مل کر خبر اس کو اُلٹ کے بھی بول سکتے ہیں دینی الاسلام دینی مضاف مضاف لکھ کے ساتھ مل کر سبجیکٹ اور الاسلام پریڈیکیٹ دونوں طرح سے درست ہے اس کے بعد اور وہ حق ہے اسلام کے بارے میں بول لیں اور وہ حق ہے یعنی سچ ہے برحق ہے باتل نہیں وذالک حق لئیس بی باتل وذالک حق لئیس بی باتل ہو گیا اس طرح سے اردو والے کو اب تک جو لیسن ہو چکا ہے اس کو خود سے بنانے کی کوشش کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کا جتنا بھی اردو ہے اب سے پہلے جو ہو چکا ہے اس کو لکھئے بلکہ اس کتاب کی عربی بھی لکھ لکھ کر کے اس کا ترجمہ لکھئے ربوہو لکھئے اس کے بعد اس کے نیچے اس کا رب ربو کا تیرا رب ربی میرا رب چھوٹے چھوٹے سنٹنس کو انکمپلیٹ سنٹنس کو جملہ ناقصہ کو بھی لکھئے گا تو فائدہ ہوگا پھر مسمو کا تمہارا نام کیا ہے اسمی حمید میرا نام حمید ہے کئی فہالو کا تم کیسے ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ کیسے ہیں حالی طیب حالی طیب میں اچھا ایک لائن چھوٹ گیا تھا نیچے چلیے اسی بہانے دیکھ بھی گیا مسمو کا یہ تو ہو چکا تمہارا نام کیا ہے اسمی حمید اس کا لاشٹ لائن جو چھوٹا تھا کئی فہالو کا ٹھیک ہے تمہارا حال کیسا ہے یعنی تم کیسے ہو کیا حال چال ہے حال چال پوچھتے ہیں کئی فہالو کا ہاریو ٹھیک ہے حالی طیب اس کو اس طرح سے کہا سکتے ہیں حالی طیب میرا حال اچھا ہے ٹھیک ہے یا پھر کر سکتے ہیں اس کے جواب میں کئی فہالو کا کے جواب میں انا بخیری معافیہ یا پھر کہ سکتے ہیں انا طیب بہت کچھ کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سوال ہو تو پوچھئے ایک منٹ کے اندر میں بیس سے بائیس لسن ہے شاید چودہ ہو چکا ہے کسی ہفتہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اس کا تیار رہیے گا صرف پڑھنی کے لیے تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا بس کچھ بھی نہیں آسان ہو جائے گا کوئی سوال ہے ٹھیک ہے انٹ کر دیتے ہیں جزاکاللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ